موسیقی ہم کرتے ہیں شروع تو یہاں پر جو ہے ہم نے جو حجمچے لیں ہیں دس سے بارہ دس ان کو ہم کٹ لگا لیں گے اوپر سے نیچے کی جانب یہ کیونکہ میں نے دو دن پہلے لیند اس لئے تھوڑی مرجھائی مئی ہے ورنہ اگر آپ پریش لیں گے تو آسانی سے اس میں کٹ لگ جائے گا تمام حجمچوں میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے دیکھیں ہماری حریمچوں میں جو ہے وہ کٹ لگ گئے ہیں اب ہم اپنا مسالہ تیار کرتے ہیں تو چلے آئیے ہم ایک بال میں لیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لیا ہے پسا دھنیا حلدی لیے ہم نے ون فوڈ ٹیبل سپون چاٹھ مسالہ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کٹا و دھنیا لیا ہے حالف ٹیبل سپون اور پسا زیرہ ہم نے لیا ہے حالف ٹیبل سپون ہم نے ون ٹی سپون کا لونجی لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے پلس ندر کا پیس نمک لیں گے حسبے ضرورت اور ہم اس پر شامل کریں گے یہاں پر ہم نے سرکہ شامل کیا ہے لیکن اگر ہم املی کا پر شامل کریں گے تو وہ اور بھی مزیدار بنیں گے ہری مرچی ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح ان کو مکس کرنا ہے اور کوئنٹیٹی اگر آپ چاہیں تو مسالے کی تھوڑی بڑا بھی سکتی ہے اب ہم نے ہری مرچوں کو جو ہے لینا ایک ایک کر کے اور مسالہ اس میں بڑھنا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس میں فل کر لینا ہے دیکھیں میں نے ہری مرچی تمام فل کر لی ہے اب ہم اس کو کریں گے فرائے اور اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک پین اس میں لیا ہے ہم نے کوکنگ وائل تقریبا ہم نے یہاں پر لیا ہے ہاف کپ کے قریب یا اس سے بھی کم آپ لیں گی تھوڑا کوکنگ وائل آپ کو چاہیے اس میں ہری مرچے آپ نے ڈال دی ہے دیکھیں کر کے ہم تمام ہری مرچوں کو ڈال دیں گے دیکھیں ہماری مرچے اس میں ڈال گئی ہیں اور اس کو ہم ہستہ ہستہ فرائے کرنے کے لئے رکھ دیں گے انتہائی مدیدار مسالے دار ہری مرچ فرائے ہم آپ کے لئے لے کر آزر ہوئے ہیں ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ کھولیں گے تو تقریبا یہ اچھے خاصی جو ہے وہ گل نہیں ہے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ پکانا ہے تھوڑی سی آنچ کو تیز کر کے تاکہ اچھا سا اس میں کلر آ جائے اسے کے ہماری مرچے جو پک رہی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے تاکہ اچھی طرح فرائے ہو جائیں مسالے دار ہری مرچ فرائے جیسے پیاج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو کہ آپ دال جوول کے ساتھ اور کچھوڑی وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ خالی روٹی کے ساتھ بھی آپ کو بہت مزیدار لگیں گی یہ لیجئے ہماری جو فرائے ہو گئی ہیں ہری مرچے اب ہم اس کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ نکال لیں گے مزیدار مسالے دار ہری مرچ فرائے جو ہے وہ تیار ہیں جو کہ انتہائی لذیز ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو جو ہے وہ لازمی ٹرائے کریں گے اور اپنا فیڈویک ہمیں دیجئے گا آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ